دریہ کرم کا ایسا بہائے کہ مصطفیٰ قربانی مسلمانوں پر جو صاحب نساب ہیں واجب ہے جس طریقے سے زکاة فرض ہے ویسی قربانی بھی صاحب نساب مسلمانوں پر واجب ہے مرد ہو یا عورت اور قربانی کے جانور میں یہ بھی خیال لہے کہ وہ تنرست ہو تبانہ ہو دیکھنے میں خوبصورت ہو اس کے آزہ کٹے پھٹے نہ ہو اتنا لاغر نہ ہو کہ وہ قربانگاہ تک چل کے نہ جا سکے کوئی ایسی بیماری نہ ہو جس بیماری کی وجہ سے وہ اتنا لاغر ہو گیا ہو کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو گیا ہو تو ایسے جانور پر قربانی کرنا صحیح نہیں ہے قربانی کا جانور ہمیشہ خوبصورت توانا اور ایسا ہو کہ دیکھنے میں بھلا لگتا ہو اس پر قربانی کرنی چاہیے اور قربانی میں یہ بھی خیال لہے کہ بہت لوگ ہمارے مسلمان بھائی یہ غلط ہی کرتے ہیں کہ جانور خرید لیے قربانی کی نیت سے اب اس کے بعد ساجدہار تلاشتے ہیں تو یہ طریقہ درست نہیں ہے بلکہ جب جانور قربانی کا خریدنے آپ جائیں تو اسی وقت جتنے بھی آپ کے حصہ دار ہیں یا تو انہیں ساتھ لے جائیے اور اگر ساتھ لے جانا ممکن نہ ہو تو ان کے آپ ان کی طرف سے وکیل بن کے جائیے تاکہ جانور خریدنے کے بعد آپ کو حصہ نہ ڈالنا پڑے کسی اور کا اور اگر اس میں سے کسی کی قربانی کی نیت نہ رہی صرف گوشت کھانے کی نیت رہی تو آپ کی قربانی بھی زائے جائے گی اس کی قربانی بھی زائے جائے گی اس لیے جانور خریدنے سے پہلے تمام شوراکہ کا وکیل کسی کو بنا دیا جائے یا سب شوراکہ پربانی کی نیت سے جانور خریدنے کے لائے آپ کی قربانی 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 کی قربانی